ہاں جی جی بیلکم بیک تو اس چینل کیا حال چلے گائز آپ کا تو تو آج سنڈی ہے تو آج میرا مند تکی پہرہ کے ویڈیو بنائی جائے آخر لیے تو بیسے سنڈی کو میری جواب ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ کچھ جو ریسنٹلی آپ کو جو چینجز ہو رہے ہیں جو ہر دن نہیں اتھل پتل ہوتی رہتی ہے تو آپ کچھ کے بار میں بتایا جائے تو بلوگ سٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی آج سے یعنی کس ویک سے تو میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ایک یا تو ویڈیوز پر ویڈیو اپلوڈ کروں ایٹ لیسٹ میں بھی میں ریگلر بلوگ بھی کرنے لگا ہوں تو اسی لئے جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیس پلیس کمیٹ سیکشن میں آپ مجھے سیجیسٹ کرو اور جو بھی آپ کی انکواری ہے وہ بتا لو تو میں اس پر ایک ویڈیو جب رو بنا ہوں گا تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے 489 ویزا جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں ہر دن کچھ نہ کچھ چلتا ہے رہتے تو آج کی ویڈیو میں میں اس کے بار میں بات کر ہوا کہ کب وہ خلوز ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کے لئے لیجیبل ہے تو آپ کے پاس چانس ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے تو چلو پھر سٹارٹ کرتے ہیں پیشے آپ میرے ویو دیکھیں رہے ہو تو اسی بات پر پلیس سبسکرائب کرتے ہیں اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اگر پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو لائک اور شیئر جگو کرتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو پر چاہتے ہیں تو ہنجی گائز تو چلو بات کرتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو میں دکھا دیں بڑی اچھی پلیس ہے یہاں پہ یہاں پہ میں آکے بیٹھا ہوں ایک پارک ہے یہاں پہ تو اگر آپ ہواٹ میں ہیں یا پھر آ رہے ہیں تسمینیہ میں تو جسٹ اپوزٹ ہے بوتینیکل گارڈن کے تو اگر آپ کا بھی من ہے تو آپ ویکینڈ پہ یا کسی بھی دن آپ پہ یہاں پہ آکے آ سکتے ہو بڑی کافی کام پلیس ہے تو پلوز ٹو نیچر کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ فشنگ کر رہے ہیں فشنگ کے لیے بھی اچھی سپورٹ ہے تو چلو پھر باپس آتے ہیں ویڈیو کے 489 ویزا کے بارے میں تو اگر آپ کو 489 ویزا کے بارے میں کچھ زیادہ نولج نہیں ہے تو آپ میری اور ویڈیو چیک کر سکتے ہیں جس پہ میں نے ایک 489 ویزا تسمینیہ پہ ایک الگ ویڈیو بنا رکھی ہے تو اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں آئیڈیا ہے تو پلیس چیک کریں تو آپ کو یہ ویڈیو سے تھوڑا سا رلیٹڈ ہی ہے کہہ لو کہ آپ کو وہاں تب جا کے سمجھ لگے گی تو ہاں جی بات کرتے ہیں 489 کے بارے میں تو جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ 489 ویزا ایک پاتھوے ہے تو پرمنٹ ریزیجنسی تو جن جن لوگوں نے 489 ویزا کے لیے اپلائی کر دیا تھا سپٹیمبر 15 تک تو ان کو invitations آ رہے ہیں ابھی بھی میرے ایک فرینڈ کو تو دو ویک پہلے ہی اس کو ایک انویٹیشن آیا تو اس نے ابھی لوج کر دیا اپنی فائل بٹ جو 10th of September ہے وہ last date ہے انویٹیشن آنے کی مطلب اگر آپ کو 10th of September سے پہلے پہلے انویٹیشن کسی بھی سٹیٹ سے نہیں آتا کسی بھی سٹیٹ مطلب کوئی بھی آل آراؤنڈ آسٹریلیا کوئی چاہے نیو ساؤس ویلز ہو کیونس لینڈ ہو ویکٹوریا ہو جا فر تاسمینیا ہو اگر آپ کو وہاں سے 489 ویزا کے لیے انویٹیشن نہیں آتا تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فائل فائنلائز نہیں ہوئی ہے تو آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ ملے گی تو اس کا مطلب آپ کی فائل آگے پروسیسنگ نہیں ہوگی تو مالوں کی اگر آپ کو 489 کا انویٹیشن آ گیا ہے تو آپ کے پاس 50 نومبر تک اپلائی کرنے کے لیے تو کیونکہ اگر 60 نومبر ہو گیا تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کرتے ہیں پروائیڈڈ کی آپ کے پاس انویٹیشن ہونا چاہیے تو یہی تھی انفومیشن کیونکہ ابھی آپ کسی کا ڈاؤٹ ہوگا کہ ہاں بھی ہم نہیں اپلائی کر سکے 489 کے لیے بٹ ہم لیزیبل تھے جا فر جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کو انویٹیشن نہیں ہے تو گھبرائیے مت کیونکہ ابھی 49 ویزا آ رہا ہے 491 ویزا بھی ریسنٹلی نومبر 16 سے سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہوں کہ اسی اسی منتھ کے لاسٹ میجا نیکسٹ منتھ کے سٹارٹنگ میں آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیلز 49 ویزا کے بار میں پتہ چل جائے گا کیونکہ جب انہوں نے مارچ میں یہ ویزا نکالا تھا انہوں نے زیادہ ڈیٹیلز نہیں دی تھی جسٹ نورمل ڈیٹیلز دی تھی تو اگر آپ 489 ویزا کے لئے لیزیبل تھے تو میں آپ کو 100% بول رہا ہوں کہ آپ بھی 491 ویزا کے لئے لیزیبل ہوں گے تو جو ابھی 489 تسمینی ہے تو اس کی 5 کی 5 categories close ہو گئی ہیں تو you can see that موسیقی جا فرحور سٹیٹ نے بند کر دیا ہے تو آپ اس کو امبیسی کی سائیڈ پر چیک بھی کر سکتے ہیں تو امبیسی نے بھی ایک میسیج آپ کو بریفلی بتا دیا ہے کہ یہ ویزا کلوز ہو گیا ہے تو ہوفولی ہم 491 ویزا کے لئے ویٹ کریں گے اور جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے 49 ویزا کے رگارڈگ تو میں ویڈیو ضرور بناوں گا تو اس کے لئے ایک very very important information تھی آپ کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی